ہزاروں ٹن کے ساتھ سے جالی دودھ بنایا جاتا ہے چھوٹی سی شیشی ہوتی ہے بہت مہنگی ہوتی اس کے چند کترے جو ہیں اگر آپ ایک کلاس میں دے دیں تو وہ ایک کلو دودھ جو ہے وہ بن جاتا ہے دودھ پیئیں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی آج کل دودھ پیئیں اور ہڈیاں کمزور کر لیں یہ حساب ہے اس دودھ کا اسلام علیکم ان افیشل ایف ای ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان حیدر کامہ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وعید اختر چودری صاحب سماجی کر کو نے انسانیت کی حقوق کے لئے بہت سارے کام کی ہیں انہوں نے آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جہلی دودھ کیسے بنتا ہے اور جہلی کیچپ کیسے بنتے ہیں مٹھیائیاں کیسے اس سے بنائی جاتے ہیں اور اس سے بچہ کیسے جاتے ہیں سر اسلام علیکم مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو جہلی دودھ ہے یہ کیسے بنتے ہیں اس میں کون کون سے انگریڈیٹس ملائے جاتے ہیں سر پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں پورے ملک میں پاکستان میں ہزاروں ٹن کے حساب سے جہلی دودھ بنایا جاتے ہیں فرض کیا اگر ہماری جھنگ کی پیداوار اگر ہمارے لاسٹاک کے ریکارڈ کے مطابق دس ٹن ہے ڈیلی ہمارے جتنے جانور ہیں تو ہماری جو لاغت ہے وہ ہے بیس ٹن اب یہ دس ٹن جو ایکسٹرا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے سوال یہ ہے اسی طرح پورے ملک میں یہ حساب ہے تو اس کا کیا یہ جاتا ہے کہ ایک کیمیکل آتا ہے جس سے شامل کیا جاتا ہے ایک سکھ کے دودھ میں یہ خوشک دودھ جیسے کہتے ہیں ایران سے سمگل ہوگو کیا آتا ہے باہر کے ملکوں سے افغانستان سے سمگل ہوگو کیا آتا ہے جو اکسپیری دودھ ہوتا ہے اس سے پہلے پانی میں شامل کیا جاتا ہے اوپر سے وہ کیمیکل لگایا جاتا ہے وہ چھوٹی سی شیشی ہوتی ہے بہت مہنگی ہوتی ہے اس کے چند کترے جو ہیں اگر آپ ایک گلاس میں دے دیں تو وہ ایک کلو دودھ جو ہے وہ بن جاتا ہے چند کتروں کا ایک کلو دودھ جی چند کتروں کا اس میں پھر ایسے کیا جاتا ہے کہ کوکنگ آئل بنایا جاتا ہے جسے آپ کہتے ہیں ملائی لانے کے لیے اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تاکہ جب آپ اسے گھر میں پکائیں تو اوپر سے اس کے ملائی آ جائیں اور ہماری خواتین کہیں جی کیا بات ہے کتنا زبردست دودھ ہے اس میں تو بڑی ملائی آ رہی ہے وہ اس کوکنگ آئل جو ہے وہ بڑا ناکس قسم کا غیر میاری قسم کا کوکنگ آئل ہوتا ہے جو باہر سے ضائع شدہ کوکنگ آئل ہوتا ہے وہ جس پر تلائی کرتے ہیں وہ ہمارے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے سابن بننے کے لیے لیکن اسے ہم دوبارہ ریپل کر کے اسے اس نکلزم کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں وہ کنگ آئل شامل کر کے اسے پھر گرینڈ کیا جاتا ہے چلر مشین میں بنایا جاتا ہے اسے پھر دودھ دیار کیا جاتا ہے اور پھر دوسرے دودھ میں شامل کر کے اسے کمپنیوں کو فروغ کیا گیا جاتا ہے ہمارے گلوں محلوں میں دودھ کی دکانوں میں فروغ کر دیا جاتا ہے اور جس سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں جنم لے رہی ہیں جس میں خاص کر ہر دوسرا آدمی ہے ہپٹیٹس میں اپتلا ہو رہا ہے اس میں جگر کی بیماریاں ہیں اسی طرح سانس کی بیماریاں ہیں ہارڈ کی بیماریاں ہیں کیونکہ پہلے اور جو خاص کر جو اووریج لوگ ہیں ففٹی پلس ان میں جوڑوں کی بیماریاں جو ہیں بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں سب سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جی دودھ پیئیں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی آج کل دودھ پیئیں دوسرا جو ہے اور یہ بہت ساری تعداد میں ہمارے یہاں بن رہا ہے ہمارے گرد و نواب میں جو گاؤں ہیں وہاں پر یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ مشینیے لگی ہیں چلر پلانڈ لگے ہوئے ہیں فوڈ آتھارٹی کو جلے انتظامیے کو میکمہ صحت کو اور جتنے بھی ذمہ داران ادارے ہیں ان کو باہر آہا ان کی نشاندہ ہی کرائی گئی ہے لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پیچھے ایک مافیا ہے سیاسی اثر و سوک والے لوگ ہیں وہ فوراں دبا دیتے ہیں وہ کچھ کرنے نہیں دیتے ہیں عوام کو ویر کرنے کے لیے اور فوڈ آتھارٹی کی یہ ذمہ داری ہے پنجاب آتھارٹی کی اور پنجاب حکومت کی میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ جالی دودھ جالی کیچپ اور یہ خاص کر دیسیگی کے نام پر جو مٹھائی ہیں ہمیں فروغ تو رہا ہے اس سے بماریاں پھیل رہی ہیں ہمارے ہسپتال بھرے پڑے ہیں ہمارے بچے بڑے بچیاں ہمارے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کریں جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے وعی دکتر چودری صاحب انہوں نے بتایا کہ کیسے جالی دودھ بنایا جاتا ہے کیسے اس سے مٹھائییں بنایا جاتے ہیں کیسے جالی گھی بنایا جاتا ہے تو اس سب سے کیسے بچا جائے انہوں نے وہ بھی بتایا اسی کے ساتھ اپنے میز بان ممندرفان حیدر کو اجازت دیجئے آپ دیکھتے رہے ہیں ان افیشل ایف ای ٹی وی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ